بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انڈر پرائز کی وجہ سے میرے کاروبار کو اتنا بڑا نقصان ہوئے کہ ساری زندگی کبھی کاروبار نہیں کروں گا پچاس ہزار کی چالیس ہزار کی تیس ہزار کی نوکری کرلوں گا کم سے کم اتنا تو ہوگا اس بجڑ میں دے کے اس سرکل میں چلنا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی ایک مہینے کاروبار میں پچاس ہزار کمالیا اگلے مہینے سیزن آف ہوا ہے یا سردی آگی گرمی آگی کوئی مسئلہ آگیا دس ہزار سے بھی نیچے آگیا گھر میں لڑائیاں شروع ہوگی اس سے اچھا بندہ نوکری کرلے یہ بندہ ہمیشہ وہ بندہ سوچتا ہے جو کاروبار میں فیل ہوا فیل کی ہوتا ہے یہ ہوتا ہے انڈر ویلیو کہہ سکتے ہیں انڈر پرائز کہہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اتنا برا نکام ہو چکا ہوتا ہے وہ بیس ہزار پچیس ہزار کی نوکری ساری زندگی کرتا رہتا ہے اب یہ انڈر پرائز یہ انڈر ویلیو یہ کیا بلا ہے اس کو سمجھ گئے سمجھ لے آپ کاروبار میں کامیاب ہو گئے کیا ہوتا ہے کہ ایک نیا بندہ جب مارکیٹ میں کاروبار کے لیے انٹر ہوتا ہے تو وہ اپنا پیپر ورک کرتا ہے کہ بھائی میرے پاس اتنے پیسے ہیں اتنے پیسوں میں میں یہ کام کرلوں گا اگزیمپل دے دیتا ہوں کہ اس نے ایک پروڈک لانچ کرنی ہے ایک پروڈک بنانی ہے ایک پروڈک مارکیٹ سے لے کے مارکیٹ میں سیل کرنی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ سوڈ پر میں یہ کام ہو جائے گا یہ ہوتا ہے انڈر ویلیو انڈر پرائز حالانکہ وہ کام سوڈ پر میں نہیں ہوتا ہے اگر آپ کے پیپر ورک میں آ رہا ہے سوڈ پر آ تو آپ نے اسٹیمنٹ لگانا ہے کہ یہ ایک سو پچیس میں ہوگا کیوں جب آپ نے شروع کرنا ہے اس وقت سیزن بھی آؤٹ ہو جائے گا مہنگائی بھی ہو جائے گی پیٹرول بھی لیبر بھی مہنگی ہو سکتی ہے لیبر شاڈ بھی ہو سکتی ہے سٹرائک کی وجہ سے آپ کو ایک روٹ سے دوسرے روٹ بھی جانا پڑ سکتا ہے سو معاملات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پرائز یا کوسٹ جو ہے وہ آپ کی بڑھ چکی ہوتی ہے آپ نے سوڈ بھی کا اندازہ لگایا ہوتا ہے وہ ایک سو پچیس سوڈ بھی کی ایک پرڈکٹ آری ہوتی ہے پھر آپ سوچتے ہیں یا یہی پہ آپ کی موٹیویٹ ٹوٹ گی یہی پہ آپ کا بیڑا گرد ہو گیا یا میں نے سوچا سوڈ بھی میں ہوگا یہ تو ایک سو پچیس سوڈ بھی میں ہو گیا اب مارکیر میں کتنے کا سیل کروں گا پہلے سو جا ہوتا ہے ایک سو پانچ سوڈ بھی میں سیل کروں گا حالانکہ وہ مارکیر میں جب ایک سو تیس کا لے کے جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے جو آپ کا کمپیٹیٹر ہے وہ ایک سو پانچ سوڈ بھی میں سیل کر رہا ہے جو تھوڑی بہت ہمت رہی ہوتی ہے وہیں پہ خلاص ہو جاتی ہے کہ یا میں مجھے میدھی لاغت ایک سو پچیس آئیے جبکہ یہ ایک سو پانچ سوڈ بھی میں کیسے سیل کر رہا ہے ہاں میرا بھی ارادہ تھا کہ یہ سوڈ بھی میں بن جائے گا ایک سو پانچ میں سیل کروں گا مگر یہ بات بھول جاتے ہیں آپ یہ نیا بندہ بھول جاتا ہے کہ اس کا تجربہ ہوتا ہے پانچ سال تین سال دس سال اس نے مارکیر میں گزارے ہوتے ہیں اس کا ٹرسٹ ہوتا ہے مارکیر کو اس پر اور اس کا مارکیر پر پھر اس کے علاوہ اس کے ورث بنی ہوتی ہے جہاں سے وہ خاممال لے رہا ہوتا ہے جہاں پر اس نے سیل کرنا ہوتا ہے ان کے فون نمبر اگر اسے کے ساتھ رابطے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا کوسٹ ایک سو پانچ نہیں سو روپے ہی آ رہی ہوتی ہے پچانوی روپے بھی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے یہ سارے گھر آ چکے ہوتے ہیں اس نے پانچ سال دس سال دھوپ چھاؤں ہر موسم دیکھا ہے آپ نے کیا کیا آپ نے کہاں ابھی داخل ہوئے ظاہر ہے کسی کا ٹرسٹ نہیں ہے وہ ایک روپے چیز مہنگی دے گا جب آپ چاہ سال پانچ سال کسی کے ساتھ چلیں گے دو سے تین پرسن ہو سکتا ہے وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی کہہ دے مالکیٹ میں یہ ہوتا ہے جب آپ پانچ سال گزارتے ہیں آپ کی ورث آپ کو پروفٹ دے دی ہوتی ہے آپ کا جو مال ہے وہ پروفٹ نہیں دے دا ہوتا ہے یہ بات اپنے ذہن میں دکھئے گا یہ جو انڈر ویلیو انڈر پرائز یہ سب سے پہلے تباہی کا باعث بنتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ مالکیٹ میں سمال لے کے سیل کرنے کے لیے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ساتھ اولہ ایک سو پانچ میں دے رہا ہے میں ایک سو تیس میں دوں گا تو یا اس سے کون لے گا کوئی بھی کسٹمر نہیں لے گا اگر آپ کی ویلیو ہی زیادہ ہے کسٹمر مالکیٹ میں گھوم کے آتا ہے یہ بات ذہن میں رکھے گا اگر پہلی دفعہ آپ کے پاس آگیا ہے تب بھی یاد رکھے گا کہ وہ گھومے گا ایک بات مالکیٹ میں آج نہیں گھومے گا کل پرسو ہفتے بات گھومے گا وہ پرائیس دے نہیں ہے جو سے مالکیٹ میں نہ ملے فور ایسیمپل آپ نے پرائیس اگر زیادہ کرنے آپ کی کوسٹ ہی زیادہ آئی ہے آپ سوچیں کہ ایک سو پچیس تو میری کوسٹ آئی تو ایک سو تیس میں تو کم سے کم سیل ہو تو اس کے لیے آپ کو میں ایک گھر کی بات آتا ہوں آپ کی سروس بہتر ہونی چاہیے جو کہ مالکیٹ میں کوئی بھی نہیں دے رہا آپ دیں گے سروس کیا ہوگی بھئی آپ کا سمان بچ جائے گا وہ میں واپس لے کے آؤں گا آپ کا سمان خراب نکلا وہ میرا ہے آپ کا سمان اگر نئی استعمال ہوا نئی پسند آیا میں لے جاؤں گا میں اسے ری پیک کر کے ری فینش کر کے دوبارہ سیل کر سکتا ہوں اس طرح کی سروس دیں آپ کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری یا اس طرح کی مطلب کچھ بتا دیں کہ بھئی پیکج دے دیں یا کوئی سکیم دے دیں کہ بھئی آپ ایک مہینے تک مسلسل ہم سے سمان لیں گے یا ایک مہینے تک تو آپ کو فور ایکجامپل ڈیلیوری کے علاوہ میں آپ کو دو پاسند ڈسکاونٹ دے دوں گا یا ایک گھڑی دے دوں گا ایک ٹائم پیس دے دوں گا یا کوئی ایک چیز ایسی دے دوں گا تو کوئی سرف دے دوں گا کوئی پیپسی کی بوتل ڈیڑ لیٹر کی دو دے دوں گا اس کو نہیں بھی بتاؤ تو جب پتا چلے ایک مہینہ اس کو ہو گیا آپ سروس لیتے ہوئے تو آپ اس کی کچھ نہ کچھ فائدے کیلئے کام کریں میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا کمپوٹیشن کیسے آپ کے ساتھ مل سکتا ہے کبھی بھی نہیں ملے گا وہ ایک سو تیس کا آپ سے لے گا گارنٹی دیتا ہوں لے گا مگر آپ نے شروع میں ایک سو تیس کا نہیں سیل کرنا ہے ایک سو پانچ کا مارکٹ میں تو آپ نے ایک سو پانچ کا ہی سیل کرنا ہے بس اپنی سروس بہتر کرنی ہے جب آپ کی سروس بہتر ہو جائے گی مہینے دو مہینے کے بعد وہ آپ کی مارکٹنگ ہو رہی ہے آپ بل بورڈ لگا رہے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں لوکل کاروبار کی بات کرنا چھوٹے پیمانے پر وہ اس کے لیے بل بورڈ کی ضرورت نہیں ہے بڑے کاروبار کے لیے بل بورڈ مارکٹنگ بندے آئر کرنا پمپلیٹ بنانا پمپلیٹ بنانا آپ پر لکھیں میری یہ یہ سروس ہے یہاں یہاں پر چل رہی ہیں یہ یہ ان کو فائدہ ہوا ہے اور میں آپ کو یہ مزید سروس دوں گا آپ خود جائیں رات دن کو کام کریں رات کو مارکٹنگ کریں شام کو جاگے مارکٹنگ لوگوں کو جاگے وزٹ کریں دکانوں پہ جاگے گھروں میں جاگے کہ میں آپ کو یہ سروس دوں گا آپ کے پاس ایک کسٹمر بھی لگ گیا تو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ دس لوگوں کو بتائے گا ضرور بتائے گا یہ پاکستانی ہر بندہ ویلہ ہے بھائی میں صحیح بتاؤں تو وہ جیو نیوز ہے دنیا نیوز بنا ایکسپریس نیوز ایک خود آتی ہے دس بندوں کو ویٹس ایپ گروپ بنا کے بیج دیتے تو میرے بھائی اپنی سروس بہتر کریں گے تو آپ کی جو انڈر پرائز کا جو پرابلم تھی جو شدو میں ہر بندے کو آتی ہے وہ خود ہو جائے گی کیونکہ آپ کی سیل ویلیو بڑھ جائے گی جب سیل ویلیو بڑھ جائے گی مارجن کم بھی ہوگا تو اس کو کور کر جائے گا پھر جیسے جیسے آپ کی ورث بنے گی آپ کا ٹائم گزر جائے گا مارکیٹ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیز اس سے ملے ہی چیز ہمیں وہاں سے اتنے کی مل رہی ہے اچھا اچھا یہ چیز وہاں سے ایسے ملے گی اچھا یہاں پر رینٹ کام ہے یہاں پر گداں میں ایسا ہونا چاہیے پھر آپ اپنی لوکیشن اپنی ڈیسٹریبیوشن اپنا سب کچھ بہتر سے بہترین کر سکتے یہ کنین کاروبار نفع و نقصان دونوں کا حصہ ہے مگر یہ بات سوچیں اگر ہم پورا ایک مثال دے دیں فر ایجیمپل کہ مجھے سائیکل چلانا آتی ہے تو میرے لئے آسان ہے اگر نہیں چلانا آتی تو در جاؤں گا کہ دو ٹائدوں پر کیسے چلاؤں گا گر جاؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ جب میں چلانا شروع کروں تو گیروں پوسیبل نہیں ہنڈر پسن اس کے لئے چاہیے گاڑ چاہیے ٹیکنک چاہیے سکھانے والا چاہیے سیکھنے والا چاہیے پھر آپ کنفرم ہے کہ آپ کبھی بھی ڈوبیں گے نہیں آپ کبھی بھی گیریں گے نہیں یا کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو میرے بھائی یہ بیسک چیز جو تھی وہ میں نے آج آپ کو بتا دیئے اگر آپ کے پاس ویلیو جو ہے آپ نے کم لگائی ہے آگے جا کے بھڑ جاتی ہے اور آپ حمد حال جاتے تو حمد آپ پکڑے سرویس اچھی کرنے پہ تو انشاءاللہ زدود کامیاب ہوں گے آج تک کے لئے اتنے کافی اپنا اور اپنے دوستوں خیار رکھے گا اللہ حافظ